ملک میں بہت بڑی سیاسی ہاپننگ ہے بڑی گہما گہمی ہے اوپوزیشن حکومت میں ڈو اینڈ ڈائی کا میچ ہے لیکن اگر ان سب کو گہرائے میں دیکھا جائے تو سراب ہے ملکی سیاست میں جمعود ہے کہانی جہاں سے شروع ہوئی وہیں پوز ہے سفے پلٹے جا رہے ہیں مگر ہر سفے پر ایک ہی طرز تحریر ٹوٹر کا میدان ہو یا جلسوں کے پنڈ ڈال پریس کانفرنسز کی بھرمار دھوان دھار خطابات سال پہلے جو بیانات تھے سال ختم ہونے کو آیا ہے مگر مجال ہے جو رتی برابر بھی سکرپٹ ادھر سے ادھر ہو جائے باتیں باتیں اور صرف باتیں حکومت بیانات کی بنیاد پر ہر مشکل سے نکلنا چاہتی اور آپوزیشن نارو سے بلاول نے سیلیکٹڈ کی ریٹ لگائی نواز شریف کے بیانات نے محول گرمائی آیاز صادق نے تھوڑا اور تڑکا لگایا تو حکومت نے بھی ڈال گلانے کے لیے غداری کے لیبل لگا دیئے کسی نے انہیں بھگوڑا کسی نے اداو پر غور کا مشورہ دیا تو کسی نے بھرے مجمع میں حسن و جمال پر تفسرے اور ان کی وجوہات بتا ڈالی اور پھر دھاندلی دھاندلی کا شور احتساب اور کرپشن کا شور پرفارمنس پر وار بیانیے بیانیے کی تلوار سیلیکٹڈ ریجیکٹڈ کی گردان شور بہت ہے مگر ہنڈیا خالی ہے ایک رولر کاؤسٹر ہے چلی جا رہی ہے مگر کب رکے گی کوئی نہیں جانتا سیاست کے کینوز پر سب واضح ہے لیکن اپوزیشن صورتحال کو شاید بھاپ نہیں رہی ہے نہ حکومت کو مہنگائی بے روزگاری کی افریت سب کچھ نگلنے کو تیار ہے وزیراعظم کچھ سننے کو تیار ہے نہ وزراء میں پرفارمنس دکھانے کی تگو دو اپوزیشن کا حال اس سے بھی بتر ہے نواز شریف کے بیانیے نے پی ڈی ایم کے پیر پر کلہاری تو پہلے ہی مار دی تھی لیکن اب گلگت بلتستان الیکشن پر بھی تلوار چل گئی ہے پیپلز پارٹی کا تیر بھی کمان سے نکل گیا ہے ساف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں پالیسی ناکام ہو گئی وقت نے بلاول کی مسئلہت پسندی پر بھی خاک ڈال دی ہے دوسری جانے پی ٹی آئی کو الیکشن میں بڑتری مل گئی ہے مگر زیادہ اکثریت کیوں نہیں مل پائی یہ پوری حکومت کے لیے لمحے فکریہ ہے آپ کا جیتنا کوئی اچھمبے کی بات نہیں پرانی ریت ہے وفاق کی پارٹی ہی حکومت بناتی رہی ہے لیکن آپ سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومتوں نے یہاں سولو فلائٹ نہیں کسی اتحاد کی ضرورت پیش نہیں آئی دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کو بارہ سیٹیں نون لیگ کو دوہزار پندرہ میں اٹھارہ سیٹیں ملیا ہے مگر آپ بمشکل نو کا انصا ہی عبور کر سکیں ساتھ آزاد امید واروں پر تک کیا ہے لیکن پھر بھی مبارک بات کے فتح کا جشن ضرور منائی ہے مگر یاد رکھئے ووٹ ملا ہے تو ڈیلیور کرنا بھی ضروری ہوگا بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ اور وزیر اعلی بلوچستان جناب جام کمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں میں آپ کو سب سے پہلے تو سر خوش آمدید کہتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے سارے کی سارے آپ کی جماعت کا حصہ ہیں آج آپ کے ساتھ کل کسی اور سب سے آپ کی جماعت کا مستقبل کیا ہے بلوچستان میں اور پورے پاکستان میں پاکستان میں تو ہو چکا ہے بلوچستان میں ہم نے اس کو لانا ہے کہ پارٹی is a only platform انڈیویلی آپ اپنے حلکے تک آپ کا کردار ہوگا لیکن اگر آپ اور ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمیں اس سے ابھی تھوڑا بڑھ کر آگے جانا ہے ہمیں ایک نیریٹیو پورے بلوچستان میں پارٹی لیبل پہ ہم دے سکتے ہیں کسی اور نیریٹیو کو ہم کسی آگے جگہ پہ نہیں لے جا سکتے جس پہ اتفاق ہوا اور دیکھیں ایک ایسے ایسے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی آپ کی بن گئی تو میں نے کہا کہ کیا پارٹیاں بنتی ہیں there's always you know a first step so we have taken that first step and there's a long journey ان سب پارٹیوں نے بھی تو کبھی کتے ہیں پیدایشی تو سارے کسی پارٹی میں نہیں تھے مسلم league نون بھی بنی پیپلز پارٹی کا یہ جو ابھی ہم جیسے ایک گروپ کہتے ہیں یہ بھی بنا اس پر سے بہت سارے لوگ نکلے بلوشتان عبامی پارٹی بھی ایسی ہے ہم پانچ سال بلوشتان کے لیے کام کریں گے پاکستان میں کام کریں گے ہمارا سیکسس سٹوری اگر جاتی ہے لوگ ہمارے اس پورے پولیسی کو بلیو کو ایکسپٹ کریں گے تو وہ گروہ اور اگر ہم نے کبزوری کی اور ہم نے اگر اپنی پرفارمنس نہیں دی تو شاید از افہ ہمیں انی سیٹ میں لے تھے اگر آگے جا کے شاید ہمیں اٹھ دس بھی نہ ملیں so that's politics basically لیکن یہ بات تیہ ہے کہ بلوشتان عبامی پارٹی انشاءاللہ is there to stay سینٹ کے لیے کچھ محنت کرنے جا رہے ہیں سبائی صدر پیٹی آئی کے سبائی صدر یہ بیان دے چکے ہیں کہ ہم اپنے لوگ لے کر آئیں گے یعنی کہ وہ اپنے کھلاڑی لے کر آئیں گے اپنے پتے کھلیں گے تو سرداریار محمد رن صاحب کہ یہ بیان تو سر پھر اب آپ لوگ کیا کریں گے کیا سٹرٹیجی ہوگی ان کو ہماری ضرورت پڑے گی کیونکہ ان کی سیٹیں ان کے پاس ساتھ میمز ہیں تو یقینی طور پر ایک اشورٹی لیول پر اٹھ لیس آپ کے پاس آٹھ یا نو میمبرز ہونے چاہیے تب جا کے آپ کے پاس ایک کنفرم سیٹ آئے گی باقی پارٹیز تو سیٹ نہیں دیں گے لیکن ہمارا چونکہ اتحاد ان کے ساتھ ہے تو گورنمنٹ آف بلوچستان عوامی پارٹی اور مزید کی بات بلوچستان میں عوامی نیشنل پارٹی آزارہ ڈیموکریٹک بی این پی عوامی پاکستان نیشنل پارٹی عوامی ہمارے ساتھ ایک انڈیپینڈنٹ بکٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سب انشاءاللہ مشترکہ طور پر اس سینٹ کے لیے آگے پوری کوشش کریں گے وزیراعظم صاحب کا سارا فوکس جنوبی بلوچستان پر دکھائی دیتا ہے تو سر کیا باقی ماندہ جو بلوچستان ہے وہ اتنا ترقی آفتہ ہو چکا ہے اب ابھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیجائے سمارٹ لاکڈاون ہو رہا ہے تعلیم ساری ٹرانسفر ہو گئی ہے آن لائن سسٹم کی طرف لیکن یہاں پر سوائے گوادر کے کہیں بھی 3G 4G سسٹم نہیں ہے کب دے رہے ہیں آپ یہ سسٹم یہ والی کنیکٹیویٹی کب دے رہے ہیں اس میں ایک تو کنیکٹیویٹی آپ نے بات کی کہ شاید سدن بلوچستان کیوں دیکھیں پی ایم صاحب ایک بہت بڑا پیکج آپ جسے آپ نورڈن پیکج کیا سکتے ہیں اس کے اندر میں وہ دے چکے ہیں بلوچستان کا سب سے ایک بڑا سدن بلوچستان میں اور نورڈن بلوچستان کا ماضی کے سیاست میں ہمیشہ رائے کہ سی پیک کا ادھر کچھ بھی نہیں ہے اور تو بی وری فرنک یہاں آپ کو سی پیک کے حوالے سے صرف پورٹ نظر آئے گا اور پورے بلوچستان کو کچھ نہیں ہے جو ہم نے دس سال گزار رہے ہیں ہم نے سی پیک کا کچھ نہیں دیکھا اب چونکہ سی پیک نے اس فیز اف ایڈفرسٹرکچر سے نکل چکا ہے تو آپ اس میں ڈیولپمنٹ فردر چائنا سے نہیں لے سکتے اب یہ جو کرنا ہے خود کرنا ہے ہاں نیکس فیز ہے بی ٹو بی کا جس میں بزنس کو آپ فروغ دیں گے اور آگے لے جائیں گے دیکھیں بلوچستان کو آپ دیکھیں تو اس کے ڈیفرنٹ زونز ہیں اور یہ ڈیفرنٹ زونز بڑے ڈیفرنٹ حالات سے گزر رہے ہیں اور گزر چکے ہیں جس خطے میں ابھی آج ہم بیٹھے ہیں اسی پی سی کے اندر آپ نے دیکھاؤگا اسی ایک سال کے اندر دہشتگرد بھی آئے اور ایک بہت بڑا نقصان ہوا حالیہ آپ نے دیکھاؤگا اور مارا کے اندر تقریباً پانچ ہمارے سیکیورٹی فورسز وہ شہید ہوئے اس سے پہلے بھی اسی طرح ہوا آپ آگے جائیں گے تربت ہے پنجگور میں یہ سیچویشن ہے ایسٹرن بلوستان میں کوئی 3G کے اشیو ہے نورڈن بلوستان میں کوئی 3G کے اشیو نہیں ہے یہ جو زونز جو بڑر ہمارے نیبرنگ کنٹری اور اس کانفلیکٹ زون میں آپ کہہ سکتے ہیں جہاں پہ حالات بہت سنسیٹیو ہیں یہاں پہ نیٹ وکنگ کے اشیو ہے اور اس کے پیچھے کچھ ریزن بھی ہیں کچھ ریکوائرمنٹس بھی ہیں اور یہ کب تک ریکوائرمنٹس کمپلیٹ ہو کر پھر یہاں کی عوام کے لئے میں اور آپ تو آج ایسے گوادر میں اور تربت میں بیٹھے ہیں جہاں پہ شاید لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ نے دیفنیٹلی گوادر کا جب آپ بزیٹ کریں گے تربت کا بھی کریں گے تربت کا بچہ پڑھ رہا ہے گوادر کا یونیورسٹی کا کیمپس ہے وہاں پہ بچے پڑھ رہے ہیں یہاں پہ ایک لائیولی ہوڑ آپ کو باہر نظر آئے گی جو کہ ان حالات میں کوئی باہر بھی نہیں نکلتا تھا جو جو یہ فنسنگ گورنٹ آف آرمی جو کر رہی ہے پوری ایران بورڈر اور اہوانستان بورڈر میں ہے وہ تکریباً اس کا کام بہت سپیڈ میں چل رہا ہے بورڈر ٹریڈ کے اندر چیزوں کو بہت بہت بہتر کیا جا رہا ہے تین چار سنٹرز بورڈر ٹریڈ کے قائم بھی ہو چکے ہیں وزیراعظم کے اپنے وزرائے اس بات کو مان رہا ہے جو وعدے وہ کر کر آئے یا جو منچور لے کر آئے وہ اس طرح سے ڈیلیور کر نہیں پائے وہ خود اپنی اس ناکامی کو تسلیم کر رہے ہیں مہنگائی سر مہنگائی بڑی ہے ڈالر کی قیمت کم نہیں کر سکے جس کی وجہ سے کرزے بڑے ہیں حالات آپ کے سامنے آپ بھی سر اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو وعدے آپ کر کے آئے تھے اس طرح سے ڈیلیور ہو نہیں پائے دیکھیں میں بلوشتان کی پرسپیکٹی پر تہلے بات کروں گا جس پر سی پیک ہے جس میں آپ کو کہا کہ ستر آراب کا ایک پروجیکٹ ہے سی پیک کے علاوہ کیا ہے وہ فیڈل گرمنٹ کر رہی ہے لیکن یہ سی پیک کا روٹ تھا اس کا کام سٹارٹ ہو گیا گوادر کا جو سب سے پرانا مسئلہ تھا مائیگیروں کا ایکسپریس بے ڈیرھ سال سے اس پر کام چل رہا ہے اور ابھی اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو کہ بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے مائیگیروں کے گوادر والوں کے لئے وہ کام چل رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ماسٹر پلان آف گوادر جو کہ آٹھ سال سے نہیں ہو رہا تھا اس سال ہو چکا کمپلیٹ ہو چکا نوٹفائی ہو چکا ہے نولنگ ڈیم پچھلے دس سال سے پچھلی گورنمنٹوں کے بکس میں تھا وہ اپنے فائنل سٹیج میں ہو کے ٹینڈرنگ پہ جاری ہے وندر ڈیم جو زرداری صاحب کے دور میں پندرہ سال پہلے اس کی تختی لگی تھی کبھی کام نہیں ہوا اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے اس کو مل چکا ہے ناشنل گریڈ یہ رکشان ڈیویزن مکران ڈیویزن پورے پاکستان کے گریڈ سے کنیکٹی نہیں ہے آج تک نہیں ہے پچھلے ایک سال سے پی ایس ڈی پی کا حصہ بن کے اپروو ہو کہ اس کا کام چل رہا ہے یہ میں بتا رہا ہوں جو کام چل رہے ہیں میں اس کی ہی کروں کہ ہو جائیں گے یہ ہو رہے ہیں میں ایک چیز کا ڈیفینٹلی کہوں گا کہ شاید پی ٹی آئے میں بہت سارے جو کام وہ کر بھی رہے ہیں شاید بتا نہیں پا رہے ہیں احساس پروگرام ایک بہت بڑا پروگرام ہے احساس پروگرام میں ایک بچی کو پندرہ سو دو ہزار اور ایک بچے کو پندرہ سو روپے دیں گے احساس انرولمنٹ میں آج ہم نے دیکھا کہ تربت میں ایک اور فرنچ کا بھی کام چل رہا ہے صرف ایسے بتا کیوں نہیں پا رہے ہیں ہر جگہ تو تمام موزرہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مختلف لوگوں کے اوپر بات ہو رہی ہے اپوزیشن پر مسلسل بات ہو رہی ہوتی ہے میں نے ایک دفعہ خان صاحب سے جو میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان کو مشورہ دیا تھا دیکھیں اپوزیشن ہمیشہ آپ کو اپنے پچھ پہ لاتی ہے وہ آپ کو ایک ڈیفنسیو موڈ میں لاتی ہے اگر آپ ان کے ڈیفنسیو موڈ میں ان کے ساتھ باتشید کریں گے تو وہ پھر آپ کو ہلنے نہیں دیتے آپ ماشاءاللہ بدا رہے ہیں اتنا سارا کام ہو رہا ہے اتنا کچھ ہو رہا ہے اتنے سارے پروجیکٹس ہیں But آپ کے اختلافات قبروں کی زینت بنت رہتے ہیں آپ کے اپنے وزراء کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی آپ بات کر رہے ہیں سردار محمد رن صاحب ان کے آپ سے اختلافات ہیں سپیکر کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے تو سر وجہ اختلاف آپ کیوں ہیں آپ سے لوگ ناکش کیوں ہیں وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں ہماری ایک ہے کہ بلوشتان عوامی پارٹی جو ہے It's a very different party یہ وہ پارٹی نہیں ہے جس میں One Soul Dominance ہو میرے ایک ساسی background ہے میرے فادر کا ہے لیکن اسی طرح بلوشتان عوامی پارٹی میں ہر شخص جو اس کا ایک member ہے اس کا ایک parliamentarian ہے وہ بہت اپنی ایک strength خود رکھتا ہے unlike other party BNP Mengel کی میں آپ کو مثال دوں گا BNP Mengel میں آپ کو competitiveness کئی ہیں ہی نہیں There's Akhtar Mengel then there's nobody National Party ایک party ایسی ہے اور کسی حد تک تھی جس میں تھوڑی بہت balance وہ بھی صرف طربت اور گوادر ڈسٹک تک That's it PKMap is totally dominant by Mehmud Khana Chak Zayi JUI is totally dominated by them Noon, Kaaf, People's Party بلوشتان عوامی پارٹی ایسی پارٹی نہیں ہے ہمارے اندر ایک true democracy کا آپ کو sense ملیں گا openly criticize کرتے ہیں دوسرے کو وہ الگ بات ہے کہ وہ criticism کبھی کبھی میڈیا پہ بہت زیادہ آجاتا ہے لیکن الحمدللہ مجھے عاد ہے کہ جب ہماری گمڈ بنی تو تین مہینے بھی نہیں گزرے تھے لوگ بڑا کھل کے اپنے اختلافات کا بھی چیزوں پہ ظاہر کرتے تھے آج الحمدللہ ڈھائی سال گزریں لیکن ہم سارے ساتھ چل رہے ہیں کچھ خبریں ایسی بھی آئی تھی کہ سپیکر صاحب کی نارازگی کی وجہ یہ بنی تھی کہ سپیکر ہوتے ہی آپ نے ہم سے بلٹ پروف گاڑی واپسی لے لی تھی تو سر یہ علاقہ یہاں پر تو سیکیورٹی عام انسان کو سیکیورٹی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے آپ نے سپیکر صاحب سے واپسی وہ وجہ نہیں تھی وہ وجوات بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو سیاسی حوالے سے بھی ہیں سپیکر صاحب کبھی بہت بڑا وقت گزرا ہے سیاست میں میرے والد صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں میں نے بھی ان کے ساتھ وقت گزراوا ہے کچھ چیزوں کو لوگ ہائپ بھی دے دیتے ہیں انیسیسری اور وہ ایک فیس تھا بی اے پی کا فیس تھا گرمنٹ کا فیس تھا پھر کچھ اور لوگ اس کو یوز بھی کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ الحمدللہ میرے خیال چیزیں بہت بہتر ہیں پہلے سے اچھا سر صحت پین ڈی مائنز ڈ منرلز اور دیگر محکمیں اس کے قلمدان سر آپ کے پاس ہیں سر کیا وجہ کیا ہے کیا قابل لوگوں کی کمی ہے آپ کی اپنے وزرہ کو اس بات پر اعتراض ہے کہ تمام اہم وزارتیں کچھ اہم وزارتیں ہیں جو آپ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں نہیں میرے پاس اہم وزارت تو دو ہی ہیں جو پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اور دوسرا بھی ریسینٹلی ہیلتھ میرے پاس آیا ہے لیکن ہم بلوشتان میں ہم نے ایک چیز کو ڈیفرنٹ کیا ہے جو کہ شاید وفاق میں اور دوسرے سوپوں میں نہیں ہے پارلیمانی سیکٹریز کو ہم نے بہت اختیارات یہاں دی بھی ہیں میں آپ کو ہلتھ میں کہوں تو داکٹر ربابا ایک بہت کابل ڈاکٹر بھی ہیں ان کو اس کا کلمدان ہے اسے پارلیمانی سیکٹری دیا ہے فورسٹ میں دیا ہوا ہے اسی طرح انرجی میں دیا ہوا ہے اسی طرح ہمارے پاس باقی اور اسی کوئی دپارٹمنٹ نہیں باقی تقریباً سب کے باس یہ ایک بڑا ایک بیت ہے کہ سب چیزیں جامسا ہو گیا فائننس میرے پاس نہیں ہے ایڈوکیشن میرے پاس نہیں ہے اگری کلچر ڈی ہے ورکسن سیویسز نہیں ہے ایرگیشن نہیں ہے پلاننگ ڈیولپنٹ اور پلاننگ ڈیولپنٹ رکھنے کے بہت بڑا مقصد ہے یہ بلوشتان میں سب سے اہم منسٹری مانی جاتی ہے پھر وہی بات آگئی نا کہ اہم وزارت آپ کے اپنے پاس ہے مازی میں کیا ہوا ہے کہ اس منسٹری کے تواصل سے بہت سارے ریجنل ڈس بیلنسز آئے ہیں مثال ہے ہمارے بلوچ بیلٹس کو ہمیشہ شکایت رہی کہ چند ازلاں میں بہت کام ہوئے اور ہمارے ازلاں میں نہیں ہوا ہے پھر پتھان بیلٹ پہ ہماری آئے ہے کہ پتھان بیلٹ پہ بھی کچھ ازلاں میں جو منسٹر رہے ہیں وہاں بڑا کام ہوئے ہیں ہمارے ہاں نہیں ہوا ہے تو میں نے ان سب چیزوں کا تذریع لیا اور دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ یہ کلمدان آپ کے پاس ہو اور ہم نے مثال قائم کی ہے یہ بلوچتان میں پہلی دفعہ پی ایس ڈی پی ایسی بنی ہے کہ جہاں ہر حلقے کو انیس بیس کا اٹھارہ بیس کا میں فرق تو آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ہوگا لیکن بارہ اور بیس کا نہیں ہوگا پندر اور بیس کا بھی نہیں ہوگا فور در فرس ٹائم ہوا ہے بلکہ ہم نے ان ازلاں میں بھی فنڈ دیا ہے جہاں ہمارے پورے کوالیشن کا کوئی بھی ممبر نہیں ہے پشین میں تین ایم پی ایز ہیں جی ایو آئی ایف کے اور میرے حلقے کا نکالیں اور ہمارے کوالیشن کا نکالیں آپ کو برابر نظر آئیں گے عبدالقادر بلوچ صاحب اور سناؤلہ زہری صاحب نے بھی ریسنٹی مسلمی قنون کو خیر بات کا ہے غالباً آپ نے اچھا فیصلہ اچھا قدم اس کو قرار دیا ہے تو سر کوئی رابطہ وغیرہ کیا آپ نے یا آپ کی خواہش کے آپ کے ساتھ مل کر کام کرے ہیں نہیں میں نے ابھی تک ان سے بات بھی نہیں کی ہے ایسا اتفاق بھی نہیں ہوا یقینی طور پر میں نے اسی لیے کہا لیکن کسی نے کسی حوالے سے ہم بہت سارے چیزوں کا مجبوری ہوتی ہے یا کسی پارٹی کے ساتھ اور مزید وقت گزارنا ہے جنرل قادر صاحب I really regard him well He has served as a very good soldier He has served as a good governor also اور میرے خواہل انہوں نے ایک faithful پارٹی ورکر کی حیثیت سے مسلم لیگ نون کو بھی ٹائم دیا حالانکہ بلوچتان سے اتنے قداور شخص کا جانا اور بڑے انٹیریئر ایریے سے جانا اور پھر اس کو فیڈرل منسٹری میں آپ سمجھیں کہ سائیڈ لائن کر دینا اور پھر انہوں نے پانچ سال اس کو برداشت کیا وزیراعظم صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ قددار ہیں اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے ان کا اندازہ نہیں ہے یہ ان کی اطلاع ہے سر آپ ایک سوبے کے وزیراعلا ہیں انٹیلیجنس اطلاعات آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی تو آپ کے پاس کوئی ایسی اطلاع ہے سوبے کے علیاث سے تو ہمارے پاس اتنی انٹیلیجنس نہیں آتی مجموعی دور پہ ہمیں دیکھیں ایسی 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 خود بھی کرنا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اور جو رویہ خاص کر نواز شریف صاحب اور پھر ان کی پارٹی کی کچھ لوگوں نے لیا یہ وہ اٹیمٹس ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو غداری کے زمرے میں آتی ہیں ایک ہے زمرے میں آنا اور ایک ہے غدار بن جانا اور یقینی طور پر آپ زمرے میں آگئے ہیں تو now one has to decide بہت بڑا سٹیپ لیا چیف آف دی آمی سٹاف نے ایک چیز انہوں نے فیل کی کہ تھوڑی ٹھیک نہیں ہوئی انہوں نے ایک سٹیپ لیا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب وہ وقت آگیا ہے کہ ہم جو بھی بات کریں ذرا سوچ سمجھ کے کریں یہ وہ باتیں ہیں جو کہ کوئی بھی ایک پاکستانی نہیں کر سکتا ایک اور بات وزیراعلا سے میں کنیکٹ کروں گی وزیراعلا کی پرفارمنس پر پنجاب بڑا سوبہ احصر وہاں پہ اسمان بزار صاحب کی پرفارمنس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے اس وقت شہباز شریف صاحب وزیراعلا تھے آپ بھی ایم ایلنی کا حصہ تھے اس وقت کی اسمان بزار صاحب کی پرفارمنس پر یہاں تو کم از کم آپ شہباز شریف صاحب کو رینک کریں گے شہباز شریف صاحب کا گورننس کا ایک موڈ ڈیفرنٹ تھا ہم to be very frank پاکستان میں ابھی تک true development کو ایسس بھی نہیں کیا گیا اور اس پہ انیلیس بھی بڑی غلط ہو وہ بھی نہیں رہا بجوات let's say بہت سارے لوگ اورنج لائن کو بہت اچھا سمجھیں یہ بہت اچھی ٹرین ہے سپیڈ ہے قولیٹی آف لائف ہے ہم یورپ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں very done ڈھائی عرب ڈالر پہ ٹھیک ہے سوال یہ ہے ڈھائی عرب ڈالر اگر آپ بلوشتان میں لگاتے تو تین سو عرب کے پروجیٹ ہوتے ہیں یہ سوبہ ہی بن جاتا ہم نے اسلاباد کا اسی طرح بس کئی ٹرمینل بنایا بڑی اچھی سویس 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 اس ملک میں ابھی تک یہ ڈیٹرمنیشن نہیں ہوئی ہے کہ ہم ایک چیز بنا رہے ہیں at the cost of what people money fund loan نہیں کوزمیٹک ڈیٹرمنیشن نہیں سوال اسمان بزدار is better than شہباز شریف صاحب it's early to judge it's early to really know all the aspects شہباز شریف صاحب نے lahور کو بہت اچھا بنایا ہے no doubt کوویٹ صاحب دوبارہ سے ایک بار پر سر اٹھا رہا ہے اس سے پہلی جو اس کی پہلی ویف تھی تو سب سے زیادہ الزام آیا بلوچستان پر آپ پر کے آپ لوگوں نے زائرین کو مسہنڈل کیا جس کی وجہ سے پورے ملک میں اس کا سپریڈ ہو گیا سر لوگوں کی سہولیت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ پاکستان ایران کے درمیان ایک کوریڈور بھی غالیباً آپ نے کھول دیا ہے لوگوں کی جو سفری پابندیاں تھی وہ اٹھا دی گئے ہیں سو اب یہ جو دوسری ویف ہے یہ تو چھدیر ہے جان لے با ہے کیسے میں بڑا کلیر کرنا چاہتا ہوں میں لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ 5,000 زائرین ایک تقریباً آپ سمجھے آدھے کلومیٹر کے ریڈیس سے پاکستان سے باہر پاکستان میں کہیں نہیں گئے فور نیرلی ون اہا ہف مانت آٹھ لاک بندہ ٹریول کر کے ائرلائن سے پاکستان آیا تو کیا ہم نے پھیلایا یا وہاں سے آیا اب جو انسیو سفارشات سامنے آئی ہے 20 نیویمبر سے تک سو اس کی لئے آپ کیا پلان کریں کیا وہ سفارشات ہیں اسی طرح سے عمل در آمد ہوگا یا پھر مکمل لکڈاون کی طرف بھی جا سب ہے بہت ٹاف ہے مکمل لکڈاون مکمل لکڈاون کرنا تو پاکستان میں میں خل بہت مشکل ہوگا آپ نیچر آف پاکستان نہیں پاکستان کو بھی چھوڑیں یو ایس ایلیکشن آپ کے سامنے گزر ہے ڈیڑھ لاک بندہ ایک لاک بندہ ڈیلی پوزیٹیو ہو رہے بہت دیئر آسو آؤٹ یورپ از آؤٹ لوگ تھک بھی گئے ہیں لیکن ہمیں مینج کرنے سے صحت کے حوالے سے یہاں بڑا برا حال ہے بالقصوص سرکاری آسپٹلز کی اگر میں بات کروں وہ فوٹیجز بھی میں نے دیکھی ہیں کہ یہاں پر اتنا سہولیات کا فقدان ہے کہ لوگوں کو ایمبولنس کی چھتوں کے اوپر باندھ کر لے کر کہیں شفٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی فوٹیجز بھی موجود ہیں سر کم از کم صفائی سترائی اور کہ سرکاری اسپطال میں مفت علاج ہے لیکن مکمل علاج تو ملے کم از کم یہ سہولت تو آپ دے سکتے ہیں اگری دیکھیں میں اگر بلوشتان میں مجھے کوئی کہے کہ سب سے بڑا ڈیفیسٹ کمزوری کرپشن اگر کسی ایک ڈپارٹمنٹ وہ کونسی وہ ہیلتھ کیے اور مجھے یقین ہے اور مجھے آئیڈیا تھا جب یہ کلمدان میرے پاس آیا اس سے پہلے کسی اور کے پاس تھا مجھے کسی نے کہا کہ آپ دے دیں میں نے کہا کیوں اس نے کہا یہ بہت مشکل ہے اور اس میں شایر آپ بڑنامی بھی حاصل کریں تو میں گا کہ that's not a reason اور یہ بہت عرصے سے ہوا ہے یہ آج میں نہیں ہوا ہے اس میں مدیسن کی پرچیزن ہے اس میں ہسپیل دکٹرز آئے روز اعتجاج کرتے ہیں بہت ساری YDA اور مانی اتیجاج کرتے ہیں سوی ایڈیا تھے سوی ایڈیا تھے سوی ایڈیا تھے لیکن یہ اسے تاسک اسے چلنج ہم نے اسی لئے لیا ہے اور آپ کو انشاءاللہ انکرمیز کیونکہ بہت ساری امپروومنٹ بہت ساری چیزوں پہ ہم لائے بھی ہیں سرویسز میڈیسن میں ڈیسنٹرلیزیشن آف میڈیسن میں جیسے میں نے آپ کو گوادر کی مثال دی کہ ہاؤسپٹلز تقریبا ہم کوئی سات آٹھ نئے ہاؤسپٹلز ان ازلا میں بنا رہے ہیں جہاں ہاؤسپٹل نہیں تھے زلا ہے اور ہاؤسپٹل ہی نہیں ہے کانسر ہاؤسپٹل ہم پہلا بنا رہے ہیں پورے بلوچستان میں ہم اپنی جو ہیلتھ انسٹیوشنز ان کی سرینثننگ بھی ان کو ٹیچنگ ہاؤسپٹلز کی طرف بھی لے جا رہے ہیں صحیح سر بلوچستان میں دہشتگردی سے ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے تازہ حالیہ واقعات ہوئے ہیں اور جو واقعات ہوئے ہیں ان میں رو کناو مارے ہیں بھارت کے ملووث ہونے کی ایسی چیزیں مل رہی ہیں سر ایسی خبر بھی میں سن رہی تھی کہ جو پاکستان مخالف تنظیمیں ہیں بلوچستان میں ان کے خلاف کوئی آپریشن ہونے جا رہے ہیں سر وہ کس نوائیت کا آپریشن ہوگا رد الفساد ٹائپ کا آپریشن ہوگا بلوچستان الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہے جب ہم یہ بلوچستان دوہزار چھ سات کے بعد دیکھتے ہیں دوہزار تیرہ پھر دوہزار اٹھارہ اور بہت فرق آیا ہے بہت فرق آیا ہے و vì کوئی کوئی فرق آئی ہرے خیال گرپس کے لئے têmز رڈیان کے لئے ihren ملنین اس نے ہذا Originally ہمیں ملنے بات کریں جو رد الفساد کا ہوا تھا، اس کوئی چیز ایسی ذرید نہیں ہے یہاں ہوسا ہوسا باہت بہت دیفرین لیونگ کرلے کا ایک سانچہ چاہتے ہیں سلسلسل میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گے آپ وزارت اےالہ سے پہلے آپ کو سپورٹ کا بڑا شوق رہا ہے سلسل کہ اس کے لیے بھی کچھ آپ کے پلاننگ میں ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں باقیہ نوجوانوں کے لیے دیکھیں میں سپورٹ سے میرا بہت گیری دلچسپی ہے میں بچپن سے سپورٹسمن رہا ہوں کرکٹ کھیلی ہے سنوکر کھیلا ہے گولف کھیلا ہے حالیاں میں ریلی رائیویگ فور دی لاست 10 ایرز وہ بھی کر رہا ہوں نے نے کچھ سپورٹس اور بھی پسٹل چوٹن کمپٹیشن کی طرف میرا دیان ارچری کی طرف ہے تو آم دوئنگ آم دوئنگ آم دوئنگ بڑا دل کرتا ہے بلوچستان کے لوگ دیکھیں گے اور کسی نے کسی چیز کے سارا ٹیک بھی کر دیں گے کہ یہاں حالات ایسے ہیں اور سی ایم کو دیکھیں گاڑیاں چلا رہے ہیں اور فیلان کر رہے ہیں تو آپ یہ قربانی دے رہے ہیں بلوچستان والوں کے لیے ایک آنکہ ہونا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے یعنی if you're a sportsman you can play بلکہ میں تو لے ہوں کہتا ہوں کہ a سی ایم should take part why دیکھیں ہمارا youth 60% ہمارا youth ہے اور آپ اس youth کو کہاں لے جا رہے ہیں آپ اس کو اگر employment نہیں دے پارے تو کمسکب ان کو کوئی سہولت دیں اور youth کا گھرت یہ کھیلتی ہے ہر sport کھیلتی ہے الحمدللہ بلوچستان میں ہم نے start کے اس سال سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے we are making 33 sports complexes in بلوچستان and each complex it's not a stadium it's a complete thing الحمدللہ کوئی ستر سے زیادہ foot saul ہم بنا چکے ہیں کوئیٹا کے اندر دس سال بعد ہم نے all pakistan soccer tournament کرایا ہے پاکستان کا international پہلا تیسرا squash tournament ہم کرا رہے جا رہے ہیں جہاں international players ایک خواتین بھی انشاءاللہ اس سال آرہی اور باقی اجیپٹ سے اور باقی کنٹری سے سال آرہی ہیں دیکھ رہے ہیں پھر آپ کو کوشش کروں گا پبلک سینٹیمنٹ تھوڑا سا دیکھوں گا کیونکہ کوئیٹ بھی ساتھ ساتھ ہے کیونکہ لازم ٹائم جب میں صرف دیکھنے بھی گیا تو مجھے کسی نے کہا یہاں کوئیٹ ہے تو آپ نے کوئیٹ اس وقت تک ایک نہیں تھا اس سے پہلے والا تھا سہلاب اور چیزیں آئی تھی بڑا لوگوں نے مائنڈ کیا بڑا لوگوں نے بات کیا تینکیو بری مچ سر تینکیو بری مچ فوریر ٹائم بڑا لوگ بڑا لوگ بڑا لوگ کے بعد دیکھئے یہ ہے گوادر کا واحد سرکاری اسپتال مورجنسی کے وہ بیٹس ہیں جس کے اوپر ابھی میں آپ کو جادو دکھاتی ہوں یہ چیک کریں یہ آپ کو یہاں پر ڈیٹ نظر آرہی ہوگی یہ ایکسپائر روا ہے ڈاکٹر کہاں ہے ڈاکٹر کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے آپ آئی سپیشلسٹ ہیں ایمورجنسی میں دسترہ کی کیسز آتے ہیں اس کے لئے پھر کیا کرتے ہیں آپ ہی کرتے ہیں ہم ٹرینڈ ہیں وہیسے ہم کر سکتے ہیں یہ ہے گوادر کا واحد سرکاری اسپتال جس کی ایمورجنسی ڈیپارٹمنٹ کے باہر میں کھڑی ہوئی ہوں اور اب میں ذرا آپ کو اندر لے کر سکتے ہیں یہ ذرا آپ منظر دیکھیں گا سب سے پہلے تو یہاں پر میں ایمورجنسی کے اندر آگئے ہوں کیونکہ ساتھ ساتھی بھی بزا دوں کوویڈ ہے مجھے اپنا خیال رکھنا ہے میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہوں نے بھی اپنا خیال رکھنا ہے بٹ کیونکہ یہاں پر لوگ ہی نہیں ہیں سو مجھے ڈسٹینسنگ کا اور پلس یہ کہ اپنے آپ کو کور کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہیں یہ ایمورجنسی کے وہ بیٹ جائیں کہ جس کے اوپر ابھی میں آپ کو جادو دکھاتی ہوں یہ چیک کریں یہ آپ نے یہ جادو دیکھا ہوگا یہ مٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ مٹی اسی لیے کیونکہ یہاں پر فیچلیٹی ہی نہیں ہے کوئی سہولت ہی نہیں ہے تو یہ بچارے یہاں کے غریب اور مظلوم عوام کیا کریں کیوں آئیں یہ دیکھئے یہ یہاں پر یہ بیٹ کا حال ہے خالی پڑا ہوا ہے بلکل پنکے ہیں اے سی بھی لگے ہوئے ہیں لیکن چلتے نہیں ہیں آئیے ذرا آگے لے کر چلتی ہوں یہاں پر بھی یہ کچھ رکھا ہوا ہے لیکن یہ بھی براہ انام رکھا ہوا ہے مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کچھ بھی چلتا نہیں ہے آگے چلیے جی مزید اب آپ کو دکھانے لے کر جا رہی ہوں میں یہ سولر سسٹم ہے ٹھیک ہے جی اور اگین میں نے آپ کو بات کی کہ صفائی سترائی کا بڑا ضروری نظام ہوتا ہے ہسپٹل میں لیکن یہ سولر سسٹم بھی ہے تو یہ دیکھئے یہ خراب ہے چلیں زبردست یہ ایک سولر سسٹم یہاں پر لگا ہوا ہے وہ بھی خراب ہے گندگی کا حال میں آپ کو دکھا رہی ہوں دبائیں وغیرہ مجھے دکھائی دے رہی ہیں یہ آپ کو یہاں پر ڈیٹ نظر آرہی ہوگی یہ ایکسپائر دبائیں یہ ایکسپائر ہو چکی ہے ایکسپائرڈ عدویات یہاں پر رکھی ہوئی ہے یہ والی بھی ایکسپائر ہو چکی ہے بڑی امپورٹن چیز ہے یہ میں کافی دیر سے ڈھونڈ رہی ہوں کہ کوئی مجھے ملے تو میں اسے بات کر سکوں اور اب مجھے پتا چلا ہے کہ جب سے میں یہاں پر وزٹ کر رہی ہوں ہسپائل میں فائنلی امیس صاحب کو کال کر کے بلالیا گیا ہے کیونکہ ہم یہاں پر موجود ہیں پیشنٹس کے لیے پتہ نہیں کوئی آتا ہے نہیں آتا لیکن کیونکہ کیامرا آیا ہوا ہے ہم آئے ہوئے تو آبویسلی پھر آپ کو کال کر کے بلالیا گیا اور آپ آگئے اسلام علیکم سلام علیکم میں یہاں پر کافی دیڑ سے آئی ہوں میں ڈھونڈ رہی ہوں مجھے ڈاکٹر نظر نہیں آرہے مجھے کوئی یہاں کا انتظامیہ نظر نہیں آرہا ہاسپٹل واحد سرکاری ہاسپٹل پوری کی پوری گوادر کی عوام کے لیے ایک ہاسپٹل نہ ڈاکٹر نہ دوائیں نہ کوئی نظام سرکر میرا مسئل مسئلہ یہ نا یہ کانسٹکشن میں کام ہو رہا ہے جام صاحب کال بھی وزید پہ آیا تھا نا یہ ہو رہا ہے سارا سسٹم گڑ بڑ ہو گیا ہے بند ہیں جام صاحب نے منع کیا تھا کہ ہاسپٹل نہ بند رکھا جائے نہ بند نہیں ہے ڈاکٹر کام ہے ڈاکٹر ادری ہے کانے کانے گیا ہے ابھی بولا تھے ابھی ڈوٹی بھی بھی تاہو کانے کانے چلا گیا ہے میں آئی ہوں تو آپ کو بلائے گیا ہے میں ہوں میں گیا تھا اور مارا میں وزید پہ بھی آ گیا ہوں کتنے ڈاکٹر ہیں آئی ڈاکٹر ہیں آئی ڈاکٹر ہیں امرجنسی میں رات میں صرف ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو کھانا کھانا چلا گیا جا ایک ہوتا ہے باقی ساتھ ڈاکٹر صبح شیفٹ وائز ہوتا ہے مطلب مارننگ میں یوننگ میں گیجوالٹی میں باقی اوپیڈی کرتے ہیں سر یہ کتنی ہے آپ کے پاس روزانہ کی بنیاد پر پیشنٹس آ جاتے ہیں اگر رات میں کوئی بیمار پڑ گیا تو پھر یہ اس کا اپنا مسئلہ ہے نہیں نہیں یہاں پہ تو ہے امرجنسی میڈیسن پڑے ہوئی کہاں ہے وہی تو میں ڈھونڈ رہی ہوں مطلب یہ نظام سارا ڈسٹراب ہے سارے کمروں میں ادھا سٹور بنا ہوا ہے آپ دیکھنا چاہتے آپ کو دکھا دیں گے سر کس کو اجازت کس کو ہے کہ وہ کھولا جا سکے آپ کھول سکتے ہیں بلکل سر چلتے ہیں پھر وہ دیکھتے ہیں آئیے جی دوائیں جو ہیں وہ کیونکہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو وہ زیادہ سمحال کے رکھنی میں ہے اور ایمیس صاحب مجھے لے کے جا رہے ہیں دکھائیں گے کہ کہ ہیں دوائیں آئیں میرے ساتھ فائنیلی کیونکہ اگر میں نے کہا کہ ہم آئے ہیں کیمرا آیا ہے مائک بھی آ گیا اگر کوئی امرجنسی میں مختلف کیسز آتے ہیں اور سب سے زیادہ جو بخار کے کیسز آ گئے پیٹ درد کے گیسٹر کے کیسز آ گئے دسترہ کی کیسز آتے ہیں اس کے لئے پھر کیا کرتے ہیں آپ ہی کر لیے ہم ٹرینڈ ہیں ایسے ہم کر سکتے ہیں بینگ ایمیلیس ڈاکٹر ہم ٹرینڈ ہیں ہم ٹرینڈ ہیں ہم ٹرینڈ ہیں گیسٹر انٹیٹرائیٹر ڈائریہ وامیٹی فیور اکاف کے ساتھ آتے ہیں ہم ٹرینڈ کر سکتے ہیں آپ مجھے وہ روم دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ لوگ انہیں دوائیں سٹرول کی ہوئی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم چلیں گے ساتھ میں آپ لوگ کے پاس چابیاں وغیرہ ہے نا اچھا جی وہ بھی آ رہا ہے مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ امرجنسی کا کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس stop کریں گے کیسے آٹ کا پیشنٹ ہے آکسیجن لگا رہتے ہیں آٹ کا جو اس کا پروٹکول ہے سر یہ میرے سارے لوگوں نے ابھی جو میرے ناظرین ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہوگا جب ہم پہلے تھے اس وقت یہ مشین یہاں پر نہیں تھی بٹا بل حمدللہ ادھر جی 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 وہ اندر رکھی ہوئی تھی سنکشن مشین ہو گئی یہ آپ کا آکسیجن مشین ہو گئی لیکن یہ کتنی یوسفل ہے اس کا بھی اندازہ بلکل بلکل ہو رہا ہے سب کچھ جی بلکل ہم یہ دکھا چکے ہیں موسیقی دوائیں نہیں ہیں ان کے پاس T 오� GM Docter نہیں ہے ڈاکٹر کہاں ہے وہ پوچھ رہی ہیں ان سے کہ دوچر کہاں ہے دوائیں نہیں میل رہی ہیں Dr. Yasin Hand cam اللہ میں طلب 성 machst اور میپ گئے نہ نichtigی اس اکافی مع亞ишьaud جید س викٹر کرنی ہے سکتر کی Tik اس کے پاس میکو SALح ہے سکتر کی کنی micros voir اس پڑال کا کیا فائدا لری good توki موسیقی 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 اور پھر میں پنامہ کے کیس میں اُتن عدالت کے اندر بیٹھا ہوا تھا سپریم کورٹ کی پیشی میں جس دن ان کے وکیل پڑے خوشو اور خضو اور پڑے لہک لہک اور چہک چہک اور مہک مہک کے ان کی کمرشل ایکریکرچر اور ٹومیسٹک اور ریلیڈنشل پرپرٹیز کے جناب ایفیڈیویڈ اور ریجسٹریاں پیش کر رہے تھے کہ یہ والی فلا جناب جائداد کی ریجسٹری ہے یہ والی فلا جائداد کی ریجسٹری ہے بیگم صفدر عوال کی یہ والی فلا کمر کمرشل کی جائداد کی ریجسٹری ہے آپ اس بیگم صفدر عوال کی بات کر رہی ہے کہ جس نے کیلبری فورٹ جو ہے ابھی بل گیٹ نے سوچا بھی نہیں تھی کہ اس کو مارکیٹ میں لانچ کرنا ہے انہوں نے پہلے ہی اس کا جناب ایفیڈیویڈ اور رشترام لکھا کے جناب اس کے اوپر جناب مارکیٹ میں لانچ کر دیا تھا آپ اس بیگم صفدر عوال کے دعوے کی بات کر رہی ہیں کہ جو جھوٹ ہوگی آئی جی ہے جن کا سراپا ہے جناب پورے کا پورا سر سے لے کے پاؤں تل جھ ایچڈی نہیں بلکہ پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے میں نے جب چار سے والا جیل خانہ جات کہا تو میں نے سب سے پہلے کوٹ لکھا جیل اور اڈیالہ جیل کے سپرٹینٹس کو بلایا ان سے ایک ایک چیز پوچھی کہ بتاؤں بیگم صفدر عوال صاحبہ جتنا عرصہ رہی ہیں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ بہترین وی وی آئی پی طریقے سے وہ یہاں پہ رہتی رہی ہیں گھر سے دو دو تین تین کھانے بن کے آتے تھے پوری عزت احترام اور وقار اور پروٹوکول کے ساتھ ان کو رکھا گیا کسی قسم کا نہ واش روم کے اندر نہ ان کے کمرے کے اندر نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا یہ جھوٹوں کی آئی جی ہیں جھوٹ بولنا ان پہ ختم ہے یہ جھوٹ نہ بولیں ان سے روپی حضم نہیں ہوتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی باتوں کے اوپر جانا اس طرح یقین کر کے ہم آپس پر ڈسکیشن کریں یہ وقت کا ضیاہ ہے اسی زیادہ پوچھنے کی ہے آپ نے منسٹری سمحالنے کے بعد اس معاملے پر انویسٹیگیشن کی ہے آپ نے سوالات کیے ہیں پوچھنے کی کوشش کیا اور جو مریم صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ سر اسی طرح کی بات سادھ رفیق صاحب بھی کر چکے ہیں اس سے پہلے بھی دو تین اور لوگ کر چکے ہیں سر اگلے سوال کی جانے پڑوں کہ رانہ سنولہ صاحب نے سی سی پیو لہوڑ سے ملاقات کی ہے اور انہیں لہوڑ جلسے میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا پیغان دیا ہے سر شہباز شریف صاحب کے عدالت جانے پر بھی شکوے کیے کہ آپ کی ح صاحب نے کرونا کی دوسری لہر جو ہے وہ بڑی شد و مت کے ساتھ آئی ہوئی ہے اور آپ روزانہ آپ کا اپنا ٹی وی چینل بھی اور سارے لیڈنگ ٹی وی چینل اور تمام عام ٹی وی چینل بھی ہر روز کوریج دے رہے ہیں کہ کتنے لوگ کرونا سے جناب مارے گئے کتنے اس کے جناب وکٹم ہیں کتنے اس کے جناب متاثرین ہیں اور ایک بھرپور لہر آئی ہے جس کی وجہ سے ہسپتالوں کے اوپر بھی پریشر آیا ہوا ہے اور اس وقت جو آپ کا ہلٹ دپارٹمنٹ بتا رہا ہے وہ یہ کہ اگر ذرا سی بھی ہم نے اے رسپانسیبیلیٹی دکھائی تو جو جون کے مہینے کے اندر اور مہی کے مہینے کے اندر صورتحال تھی اس سے کہیں بڑھ کے صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے اندر آ سکتی ہے ان حالات کے اندر جلسوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ان حالات کے اندر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ہم سے سارے جلسے کینسل کیے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم جو مکس اچار پارٹی ہے اور بیگم صدی روان صاح ان کو بھی ایک رسپانسیبل نیشنل لیڈر ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس پہ زدہ نہیں کرنی چاہیے حاصل وصول ان جلسوں کا کچھ بھی نہیں ہونا اب وہاں پہ کروڑا روپیہ لگا کے بلاول زرزاری صاحب نے اور بیگم صدی روان صاحب نے گلگت بلکستان میں جلسے کیا حاصل وصول ایک سیٹ اور دو سیٹیں تو ابھی بھی یہاں پہ جلسے کر کے ان کو حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہونا ہاں یہ کروڑا وارس کے پھیلاو کا باعث بنیں گے یہ پاکستان کے اندر کوبیڈ نائنٹین کے جناب خیلاو کے حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کر لیں گے ابھی جو ریاست نے اور انسی اوسی نے جو تیکس لیا ہے کہ جلسوں پہ اور اس طرح گیدرنگ پہ پابندی ہوگی تو پھر وہ پابندی کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ اچھا فیہا صاحب یہاں پر یہ والی جو باتیں ہو رہی تھیں اس کی تو آپ تردید کر رہے ہیں اب دوسری طرف کیا آپ کو یہ معلوم ہو سکا ہے کہ آپ کے پاس جو اس سے پہلے قلمدان تھا محکمہ اطلاعات آپ کے پاس تھا وہ آپ سے کیوں آپس لیا گیا اور سر ایسا کیا وہ کام جو آپ نہیں کر رہے تھے جو آپ فردوس آئبہ کریں گی یہ معلوم ہو سکا ہے آپ کو مزید دار بات یہ ہے کہ جب سے میں اترا ہوں مزارت اطلاع سے یہ میرا پہلا ٹی وی ٹاک شو ہے اس سے پہلا میں ابھی تک ٹاک شو نہیں کیا ابھی پر ہی پر دیا ہے لیکن میں ٹاک شو پہلا کر رہا ہوں اس پہلے ٹاک شو کی ویڈیو سے یہ میں بتا دوں میں چودہ سال سے وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کا ساتھی ہوں اس دور میں کہ جب تین تین چار چار سے زیادہ لیڈر نہیں ہوتے تھے شہر میں جلو میں میں اس برے وقتوں کا ساتھی ہوں تو اس وقت سے میں تو عمران خان صاحب کا سپاہی ہوں عمران خان صاحب ہمارے کفتان ہیں وہ کہیں گے کہ آپ فاس باولنگ کراؤ میں فاس باولنگ کراؤں گا وہ کہیں گے کہ تم جناب بیٹنگ کی جناب آرڈر پہ پہلے نمبر پہ آؤ میں پہلے نمبر پہ آؤں گا وہ کہیں گے چوتھے پانچوے نمبر پہ چلے جائیں گے وہ کہیں گے گیاروے باروے کھلاڑی بن جاؤ ہم باروے کھلاڑی بن جائیں گے ہمیں پس سے کوئی غرض نہیں ہمیں تو غرض یہ ہے کہ ہمارا کفتان ہماری ڈیوٹی کیا لگا رہا ہے انہوں نے ڈیوٹی لگا دی کہ آپ نے جیل خارجات اور کالونیز دو وزارتے جنب آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے گسو بسم اللہ اب تیسی طرح اگر وہ کہا دیں گے کہ آج ہو پھر اس لات کی سببال لو مجھے تو اس سے کوئی غرض نہیں مجھے تو غرض یہ میرا کپتان میری کیا ڈیوٹی لگا فیہا سب آپ کپتان کے تیرہ چودہ سال کے پرانے ساتھی ہیں آپ ان کے ساتھ کر رہے ہیں کام صرف آپ کی کام سے وہ بہت خوش بھی تھے کچھ دنوں پہلے ہی وزیراعظم صاحب نے جس طرح کے بیانات آپ دیتے ہیں جس طرح کی بات آپ کرتے ہیں تمام منسٹرز کو کہا تھا کہ ان کو دیکھیں ان کے نقشے قدم پر چلیں اور صرف جب آپ اس محکمے سے الگ ہوئے تو آپ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ آپ کو یہاں سے اٹھا دیا گیا ہے دوسرا قلمدان آپ کو دیا جا رہا ہے فیہا سب بات یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب نے تاریخیں میرے وزارت اطلاع کے ہوتے ہوئی صرف لیکن میں وزارت اطلاع سے فارغ ہو گیا تو پھر ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کے ایک لیڈنگ انکر نے انٹریو کیا اسے چار دن پہلے تو پرمیسن صاحب نے کھلے آن میری تاریخ کی ہے تاریخ ابھی بھی وہ کرتے ہیں لیکن یہ اب وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے جنرہ انہوں نے پہتر سمجھا کہ یہاں پہ کسی اور کو آکے جنرہ وہ کام کرنا چاہیے تو کوئی اور آکے کر لے اچھا سب فیان صاحب ان باتوں میں کتنی صداقت ہے سر کہا جاتا ہے آپ وزیراعالہ صاحب کو بہت زیادہ مشورے دیتے تھے یا ہدایات دیتے تھے جو وزیراعالہ صاحب کو پسند نہیں تھے نہیں نہیں یہ ساری ویسی ادھر ادھر کی باتیں ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایک دفعہ جنرہ ساتھ سفید پرندے اڑے تو کسی نے کہا جی ساتھ سفید پرندے اڑے ایک پرندے کا بایاں پر کالا تھا یہ کرن لاز نے اس کو کوٹ کیا کرن لاز نے اپنے جناب کوارڈینیٹر کو بتایا کوارڈینیٹر نے آگے اپنے پروڈیوسر کو بتایا پروڈیوسر نے آگے اپنے جناب جورو چیف کو بتایا جورو چیف نے کرتے کرتے سیادل حسن چوان کو بتایا سیادل حسن چوان نے کہا جی وہ ساتھ کالے پرندے اڑے تھے اب وہ ساتھ سفید پرندوں میں سے ایک پرندے کا بایا پر کالا تھا بات آگے بیال ہوتے ہوتے ادھر تک پہنچ گی کہ ساتھ کالے پرندے اڑے سے یہ اس طرح باتیں بنتی رہتی ہیں باقی میں پارٹی کا ویل ویشر ہوں میں پارٹی کا ڈائے ہارڈ ہوں میں پارٹی کا فیس ہوں میرا فرد برتا ہے بین گا منسٹر جو ہے وہ کیبنیٹ کے اندر اپنے چیف منسٹر کو اور اپنی حکومت کو جو سیجیشن بھی ہو وہ میں دوں میں کوئی سلیپنگ پارٹنر نہیں آپ نے دے پیچھے اور پیچھے دارے اس طرح سے بھی ہوگی ساکر میں آپ سے پوچھنا چاہرے ہوں پہنچ ساتھ اپنجاب درڑے موجود ہیں پی ٹی آئی کے اندر ہم صرف ایک دھلا مانتے ہیں اس کے نام ہے عمران خان عمران خان وزیراعظم پاکستان امیران خان کے علاوہ نہ کسی دھڑے کو مانتے ہیں نہ ان سے دائیں بائیں آگے پیچھے کسی بندے کو مانتے ہیں ہم صرف ان کو مانتے ہیں جو پارٹی کے ڈائے ہاک ورکر ہیں چاہے وہ سیدر ہیں ورکر ہیں وزیر ہیں مشیر ہیں امیلے ہیں امیلے ہیں جو سنسیر ہیں وہ صرف امیران خان کو مانتے ہیں اس کے علاوہ نہ کسی دھڑے کو مانتے ہیں نہ کسی گروپ کو مانتے ہیں نہ کسی دھڑے کو مانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ ساتھ موجود ہیں پرگرام میں پرگرام کا وقت ناظرین ختم ہوگئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھئے اللہ حنی کے بعد